مکھن ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں لاہور لہوڑا فیسٹیویل کا انعقاد کیا گیا ہے لاہور میں ونٹر فیسٹیویل بنایا جا رہا ہے پچھلی بار کی مناسبت یہاں اس ٹائم بہت زیادہ رشت کراؤڈ اور آج بیسے بھی ویکنڈ ہے آج میں لے کر آئیوں آپ کو ایک ایسے سٹول پہ جہاں پرانے زمانے میں گاؤں میں سردیوں میں دھون دعا کرتی تھی دیسی گھی مکھن اس کے علاوہ ساگ مکعی کی روٹی بلکل گاؤں کا محول یہاں بنایا گیا ہے ہمارے ساتھ دو خواتین موجود ہیں جو کہ روٹیاں بنا رہی ہیں ساگ بنا رہی ہیں اور اس طرح کا دیسی محول یہاں عوام کو پروائیڈ کر رہی ہیں دن میں کتنی روٹیاں بنا لیتے ہیں اس کی کہانی کیا ہے عوام کتنا پسند کرتی ہے یہ جانتے ہیں ان سے اور آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اسلام وعلیکم اسلام یہ دیسی کھانا اس ٹائم لاہور میں لاہور لہور ہے فیسٹیویل میں اس کے پیچھے کی کہانی کی ہے آج کا ساگ اور مکہی کی روٹی لوگ پسند کر رہے ہیں اس لیے سردیوں کی صغیات ہے اس لیے لوگ زیادہ آ رہے ہیں اور کھا رہے ہیں ہمارے پاس ساگ ہے مکھن ہے مکہی کی روٹی ہے لسی ہے جو لوگ شوک سے کھا رہے ہیں اور انجوائی بھی کھا رہے ہیں اور ہم ان کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں سنا جاتا ہے کہاں بھی جاتا ہے کہ لاہوری وہ پیٹکے ہیں ان کو جو پیٹو ہوتے ہیں لاہوری جو کھانے کو بہت پسند کرتے ہیں لیکن اس لیے دیسی گاؤں کا کھانا جو آپ نے اس کا سٹال لگایا ہے تو کیا لگتا ہے کہ لاہوری واقعی کھانے کے ہیں واقعی یہ تو واقعی سے کہ لاہوری کھانے کے شکین ہے اور آج کل کا دور سے شوارما برگن وغیرہ سہی ہے وہ کھاتے ہیں لیکن ساگ سردیوں کی سیزن میں آتا ہے اس لیے ساگ زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں کتنا ساگ بنا لیتی ہوں گے ہمارا ساگ تقریباً بہت بن جاتا ہے صبح سے ہمیشی ترہی ہیں کہ لوگ زیادہ ساگ کھا رہے ہیں ابھی کتنے دن ہو گئے ہیں آپ کو یہ فیلسٹی وال جو ہے لگاتے اور یہاں یہ ڈھابا جو آپ نے لگایا ہے وہ کتنا عرصہ ہو گیا یہ پروگرام اٹھائیس کو لگا ہے اٹھائیس سے بارہ تک ہے تو آپ روز کتنی روٹیاں بنا لیتی ہیں تقریباً بہت روٹی بن جاتی ہماری اب یہ حساب نہیں ہے اس سے بھی زیادہ ہزار سے بھی زیادہ روٹی مکہی کے روٹی ہزار سے زیادہ بن جاتی ہے روز مطلب کہ ہزار روٹی بھی لگائیں تو مطلب ساگ کے ساتھ تو بہت زیادہ ساگ بھی بہت زیادہ بنتا ہوگا آپ ساگ ساگ بناتے ہیں ساگ سا روٹی بن جاتی ہے ہاں جی روٹی بننا ہے یہ آپ دیکھ رہی ہیں سامنے کہ روٹی باندھ رہی ہے اکثر چیزیں ہمارے گاؤں میں ملتی ہیں آج بھی ملتی ہیں لوگ زیادہ تر جو گاؤں کے نہیں ہوتے وہ ان فیسٹیویلز میں آکے اس طرح کا کھانا انجوئے کرتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ مکہی کی روٹی میں اور ساگ میں دیسی گھی مکہوں لسی ان کے پیچھے میں طاقت کیا ہے لوگ کیوں اس کو اتنا یہ ہیلتھی کھانا ہے مکہی کی روٹی اور ساگ ہو گیا لسی ہو گیا یہ طاقت والا کھانا ہے عام جیسے شواروہ برگر وغیرہ ان سے زیادہ ہی اچھا ہے اور سستہ بھی ہے کتنے کی پلیٹ دیتی ہیں آپ ہمیں ساگ کی پلیٹ تین سو کی دیتے ہیں اس میں دو روٹی ہوتی ہیں ساگ ہوتا ہے مکھن ہوتا ہے چار ہوتا ہے اور لسی لسی بھی آتی ہے لسی کے ساتھ پلیٹ کتنے کی ہے وہ فور انڈرٹ کی اور عام جب یہ چیز کھاتی ہے پسند کرتی ہے لہوری انگریزی یہاں کافی لوگی کچھ لوگ انگلینڈ سے آئیں Инگلینڈ سے آئیں ہیں کچھ کہاں سے آئیں یہ چیزیں جو کرنے کے لئے تو ان کا ریویو کا آگے سے کیا آتا ہے ہم ہمارے پاس فارنر لوگ بھی آتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں وہ بھی پسند کرتے ہیں وہ بھی آتے ہیں وہ بھی پسند کرتے ہیں لیکن آپ اپنی فیملی سے دور یہاں آکے اس ٹائم یہ کام کر رہے ہیں یہ فیسٹیول آپ کے نظر میں کاسا فیسٹیول ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے یہ لیکن بہت اچھا تعاون ہے بہت اچھی ہے جنہا ہے فیسٹیول لگا ہوا ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے کس طرح کے فیسٹیول جو ہے ہر سال ہونے چاہیے لہور میں ہی ہوتے ہیں ایک سے کیا پورے پاکستان میں نہیں ہونے چاہیے ہونے چاہیے جی کس نظر سے دیکھتے ہیں اچھی نظر سے دیکھتے ہیں لوگ پساند کرتے ہیں اتنا رش اتنی عوام کے پاؤں تک رکھنے کی جگہ نہیں ہے جو بلکل خالی ہوا کرتا ہے عام دنوں میں آج بھی عوام جو آپ کے پاس آتی ہے وہ آپ کو کھانا کھا کر آپ کو کیا کہت بہت خوش ہوتی کہتے ہیں بہت اچھا ساغ ہے آپ کا مکعی کی روٹی بہت اچھی ہے یہ کہنے ہم شوک سے کھاتے ہیں ہم پساند کرتے ہیں زیادہ یہ سردیوں کی صغات ہے سردیاں میں یہ ہوتا ہے ساغ مکعی کی روٹی یہ تو ہمارے اکثر گاؤں میں ملا کرتی تھی یہ طریقے تو اور طریقے ہمارے گاؤں میں ہوا کرتے تھے ہماری جو بھڑی نانیا دادیاں ہیں وہ آٹا گونتی تھی روٹیاں بناتی تھی ساغ کو انہوں نے بنانا اور مٹی کی ہانڈی میں ساغ کو بنانا مٹی کی ہانڈی میں کیوں ساغ مٹی کی ہانڈی میں ساغ بناتے ہیں زرادہ ٹیسٹ والا ہوتا جاتا ہے ہمارے ساتھ اس ٹائم ایسے سٹول پر میں مجود تھی جہاں میری ماں کی عمر کی عورتیں خواتین جہاں لہوریوں کو جہاں مکہی کی روٹی ساگ دیسی گھی مکھانوز کے ساتھ ایسی لیوش ڈیش جو ہے نا کہ بہت آؤٹ کلاس مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے دیکھ سکتے ہوں گے آپ اتنا کراؤٹ ہے نا یہاں کہ میرا خیال ہے کہ یہاں پاؤں تک رکھنے کی جگہ نہیں ہے ہماری عوام جہاں لہور جہاں وہ زندہ دلوں کا شہر ہے اسے کے ساتھ اپنی مزبان طیبہ وان کو دیں اجازت اللہ حافظ